اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں لوڈو کھیلنے کے حوالے سے جو پوچھا گیا ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ پیش نظر رکھیں شریعت اسلامیہ نے جو کھیل کے اصول بنائے ہیں اس اصول میں سے یہ ہے کہ ایسا کھیل کہ اس کے کھیلنے سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے ضرر پہنچے ایک نمبر ایک اصول یہ ہے کہ ایسا کھیل کہ ہم اگر کھیل رہے ہیں وہ کھیل تو سامنے والے کو اس کھیل سے کیا ہے تکلیف اور ضرر پہنچتی ہو نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ کھیل جس میں کہ سطر کو کھولنا پڑتا ہو اب سطر کو کھولنا پڑتا ہے جیسے کہ آج کل ایسا کھیل نکل گیا ہے جس میں ہمارا جو سطر ہے اس کو کھولنا پڑتا ہے حالانکہ کیا ہے سطر بومبے سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا جو ہے یہ واجب ہے اب اس میں بھی کیا ہے کچھ ایسے کھیل ہیں جو کہ کیا ہے سطر کو کھولنا پڑتا ہے ایک تیسری صورت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بلکل لیا اس کھیل کو ناجائز کہا چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کھیل کھیلنے سے وقت کی تضعی مقصود ہو وقت کا ضائع ہو نہ ہو پانچویں چیز یہ ہے کہ ایسا کھیل جس سے نماز قضا ہو رہی ہو یہ پانچ صورت ہے تو اگر یہ پانچ صورتیں کھیل میں پائی جائے تو یہ تمام کی تمام کھیل بلکل حرام نظر آئے گا یعنی سامنے والے کو ضرر پہنچانے کی وجہ سے بھی کھیل کھیل رہے ہیں تو بھی حرام ایسے کھیل میں اگر سطر کھل رہا ہے تو بھی وہ کھیل حرام شریعت اسلامیہ نے بلکل لیا اس کو ناجائز قرار دیا ہو تو وہ بھی حرام چوتھی چیز یہ ہے کہ وقت کی تضعی مقصود ہو تو وہ بھی کھیل حرام ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ وقت کا ضائع ہونا ہو تو وہ بھی حرام ہے یہ پانچ صورت ہے اب رہا لودو کے حوالے سے تو لودو کے حوالے سے شریعت اسلامیہ میں براہ راست کوئی ممانعت نہیں یعنی لودو جو ہے وہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو کہ شریعت اسلامیہ نے براہ راست ممانعت نہیں کی ہے اور اس میں جو ہے اس کے کھیلنے سے سامنے والے کو ضرر بھی نہیں پہنچتا ہے سطر بھی نہیں کھلتا ہے شریعت نے اسے براہ راست ناجائز بھی نہیں قرار دیا ہے اور اگر کبھی کبھی ہم کھیلتے ہیں تو اس میں وقت کا ضائع ہونا لازم نہیں آتا یعنی اگر اس کے کھیلنے سے وقت کی تضعی ہو رہی ہے تو حرام ہے لیکن اگر کبھی کبھی ہم تھوڑا بہت کھیل لیتے ہیں تو اس میں یہ حرام نہیں ہوگا اور اس سے اگر نماز قضاء ہو رہی ہے لوڈو کھیلنے سے تو بھی کیا ہے یہ حرام نہیں ہوگا اب بعض لوگ جو ہے ہمارے بھائی کچھ میسیج کے ذریعے کیا ہے ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساٹھ ہے اور اس میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چوسر چوسر جس کو کہ شترنج کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں چوسر کھیلا تو اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت میں رنگ لیا خنزیر کے گوشت اور خون سے کیا ہے اپنے ہاتھ کو رنگ لیا اب اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس چوسر سے مراد لوڑو ہے حالانکہ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ چوسر جو ہے وہ بہت پہلے کی ایجاد ہے شترنج جو ہے وہ بہت پہلے کی ایجاد ہے لیکن لوڑو جو ہے یہ آج کل کی ایجاد ہے یہ آج کل کی ایجاد ہے تو چوسر ایک الگ کھیل ہے اور لوڑو ایک الگ کھیل ہے چوسر کو براہ راست شریعت اسلامیہ نے بلکل حرام 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 قرار دیا ہے تو لہذا اس کا کسی بھی صورت میں کھیلنا بلکل حرام ہے لیکن رہا لوڑو کی بات تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اس حدیث سے لوڑو کھیلنا بھی حرام ہے تو دراصل یہ ایک حدیث کی بیکار تشریح کر کے لوگوں کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو احادیث سے بلکل واضح طور پر ثابت نہ ہو تو لہذا یہ جو مسلم شریف کی جو حدیث ہے چوسر کے حوالے سے تو چوسر ایک الگ شئی ہے اور لوڑو ایک الگ شئی ہے لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چوسر کو تو بلکل لیا واضح طور پر شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے لیکن ایک بات یہ بات بھی آپ واضح کر لیں کہ اگر یہ صورتیں جو ہم نے پانس صورتیں بتائی ہے کہ اگر پانس صورت پائی جائے تو کسی بھی کھیل کا کھیلنا آپ کے لئے حرام ہو جائے گا لیکن آج کل کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کا جو ماحول ہے یہ بلکل خراب ہو گیا اور کیا ہے باہر تو کبھی کبھی اگر اپنے بچوں کو ہم گھر میں بیٹھا کر کے کیا کرتے ہیں پڑھنا ہو جائے ہر چیز سے فارغ ہو جائے نماز کا وقت نہ ہو وقت کی تذیر نہ ہو ہم اگر اس کو کہہ دیں کہ دو منٹ کے لئے کیا ہے دس منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے تم کھیل لو تاکہ تمہارا ذہن کیا ہے بلکل صاف ہو جائے تو اس میں لوڑوں کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک بات ذہن مرک ہے کہ اگر شریعت اسلامیہ نے واضح طور پر اس کو حرام قرار دیا ہوتا تو پھر اس کا کھیلنا بلکل حرام ہوتا پھر بھی کیا ہے ہم کو بچنا چاہیے اور اس کھیل کھیلنے سے اچھا یہ ہے کہ ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے کیا ہے ہمیں نیکی مل جائے لیکن یہ کہنا کہ بلکل حرام ہے تو یہ مسئلہ کیا ہے درست نہیں ہے بلکہ لوڑوں کبھی کبھی کیا ہے کھیلا جا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں یعنی پانچ شرائط کو اپنے ذہن میں رکھنا ہو السلام